آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئے ایس آئے جو کہ دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی بھی مانی جاتی ہے اس کے لوگوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لوگوں میں مارہور کی تصویر کیوں ہے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹیچر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریبی پہاڑ پر ایک مارہور رہتا تھا اس مارہور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے اور بڑے زہرلے سامپ رہتے تھے جو اپنی حبیث حرکتوں سے دوسرا جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارہور سامپ کھا جاتا ہے تو انسانپو کا وشکار کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ پہاڑوں پر بسنے والے انسانی آبادی اور تمام محلوقات میں وہ مارہور مقبول ہو گیا لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے دوسری طرف سامپو میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ دن رات مارہور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا پھر جب کوئی سام مارا جاتا تو یہ بات اس کے ہاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی جب کسی سامپ کے مرنے کی حبر آتی تو سب سامپ خوب روتے آنسو بہاتے اور مرنے والے سامپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی حاسی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے حلاف سچائی کی جدوجہد کرتا مارا گیا آہستہ آہستہ ان سامپوں نے دیکھا کہ مارہور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک ہترناک منصوبہ بنایا ایک مارہور اب ہر سامپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سامپ کو مارہور کے سامنے بکائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرے گا تو اتنے میں دوسرے سامپ انسانی بستی میں داہل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے اور ایسا ہی ہوا اب مارہور کی موجودی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری جنگلی محلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سامپ کے کاٹنے سے مرنے لگا لوگوں میں سخت غمو گسا پایا جانے لگا کوئی کہتا کہ مارہور کو مارتو خامحہ یہ یہاں رہ رہا ہے اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا کوئی کہتا کہ اس کو زبا کروا دو اس کے سینگ بیٹھیں گے جنگلی جانور بھی بہت پرشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارہور انسان پو کو دیکھ نہیں پا رہا ایسے میں کچھ برفانی لومنیاں جو مارہور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی میدان میں آ گئیں انہوں نے مارہور کے حلاف پوری مہم چلا ڈالی ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارہور کا کیا فائدہ مارہور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا اسے حبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی محلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے اس کے حلاف سازشیں سنتی ہے اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے اب مارہور تک بھی وہ نفرت مہنشنے لگتی ہے اور اسے نظر آ رہا تھا اس نے کچھ سامپ دیکھے مارہور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا اب سامپو کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سامپو کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا یہ سوچ کر وہ سامپ شور مچانے لگے جان بوجھ کر اس کے آس پاس منٹلانے لگے مارہور کو یہ بات کچھ عجیب لگی اور وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا اب ان سامپو نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اسے کوئی حطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور خوشی سے ناچنے لگے ناچتے ناچتے دوسرے سامپ بھی اس کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سامپ موقع غریمت جانتے ہوئے بستی میں داہل ہونے لگے جنہیں مارہور نے دیکھ لیا اب اس کی سمجھ میں بات آگئی اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سامپو کو حدم کیا اور بستی میں داہل ہونے کی کوشش کرنے والے سامپو کی گردن دبوجلی کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سام مارے گئے اور برفانی لومنیا جو مارہور کے مرنے کے انتظار میں رالیں ٹپکا رہی تھیں پھر سے بوکھی رہ گئیں سنا ہے آج بھی اس علاقے میں سامپ ان مرنے والے سامپو کی یاد میں موبتیاں جلاتے ہیں اور لومنیا دوسری تمام محلوقات میں خوب بند تھن کر بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارہور کے حلاف باتیں کرتی ہیں اور اس رات والے واقعے کو مارہور کی حوانیت ظلم اور درندگی بتاتی ہیں کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بگا دیتے ہیں لیکن سامپ آج بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وسیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا سمیدار صرف اور صرف مارہور ہوگا یہ کہانی تھی مارہور کی اگر آپ اس کہانی میں مارہور کو پاکستان آرمی اور آئی ایسائی سے تشبیح دیں تو آپ کو یقیناً لومنیا اور سام نظر آ جائیں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کو فل سپورٹ کریں اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوج پر تنقید کریں ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ یہ سامپو کی چال ہے کہ ہم کو اپنی پاک فوج سے دور کیا جائے پاک فوج کے لیے نفرت ہمارے دلوں میں رچائی جا رہی ہے جس کا ہم بڑی ہی آسانی سے شکار بن رہے ہیں سب پاکستانیوں سے میری بڑی ہی زور سے التماث ہے کہ اپنے ذہنوں کو دل اور دماغ کو کھول کر رکھئے اور کوشش کیجئے کہ ہم پاک فوج کے بارے میں کچھ بھی غلط سننے سے پہلے اور بولنے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ کہیں یہ سامپ کی چال تو نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئی کے لوگوں میں بھی مارہور کی تصویر ہے جو کہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے آئی ایس آئی کا کام بھی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے سام پکڑنا یہ سام اپنے بلو میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلو میں ان کے روابت کئی غیر ملکی زہریلے ناغوں اور لومنیو سے ہوتی ہے جن کی یہ پوچھا کرتے ہیں ایسے تمام سامپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارہور کو دیکھتے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارہور یعنی آئی ایس آئی اور پاک فوج ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کی حفاظت اور اس کی سالمیت کے لیے نہ صرف دعا گو رہے ہیں بلکہ اس کی سالمیت کے لیے اس کا برپور ساعت بھی دیا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں اگر آج یہ پاکستان قائم و دائم ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے پاک فوج تو چلیئے ایک زبردست قسم سرنارہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زہرہ رکھے گا اللہ حافظ